جیسے کہ دوستو آپ دیکھ پا رہا ہوں گے یہ موڈل اور آپ نے تھامنے لے دیکھا ہو گئے 20x45 کا یہ پورا ہوم دیجائن ہے اور یہ پورا 3D ہوم دیجائن ہے یعنی آپ کے پاس 20x45 کا کوئی پلوٹ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا میں نے یہ دیجائن بنایا ہے فیتھ کار پارکنگ 20x30 ہوم دیجائن فیتھ کار پارکنگ تو پورا ڈیٹیل آج ہم ڈسکرس کریں گے اس کا انٹیریئر اور ایکسٹیریئر دونوں اندر اور بہار اور اس میں میں نے یہاں پر دو فلور بنائے ہوں لاشٹ میں آپ اسے سیڈی کو ڈھک دیا ہے تو پورا ڈیٹیل بہت ہی بیتھرین پلانگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کار پارکنگ بھی ہے اور آپ یہاں پر بائک پارکنگ بھی میں نے بنا دیا ہے صرف 20x45 میں اور بیتھرین سے بیٹ ڈوم سب کچھ میں ڈسکس کرنے والا ہوں تو میں آپ کو پہلے دکھا دیتا ہوں اس کا 3D موڈل اور جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے جیسے میں اس کو ٹرانسپیرینٹ کرتا ہوں تو یہ اور بھی خوبصورت دیکھنے لگتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا موڈل میں چاروں طرف سے آپ کو دکھا دیتا ہوں جو کہ 20 اس کی چوڑائی ہے اور 45 لمبائی ہے یہ ٹرانسپیرینٹ کر کے میں نے دکھایا دوستو چاروں طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ اور اس کا جو بھی ہے اب میں اس کی ٹرانسپیرینٹ کر کے آپ کو ڈسکس کرنے والا ہوں یہ دیکھئے تو یہ دی آپ ایسے ہی ویڈیو یا ایسے ہی اور بھی آپ کا کوئی پلوٹ ہے بنوانا چاہ رہے تو نیو ٹیک نام چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اس کا لنک میں نے ڈسکرپسن میں بھی دے دیا یہ دی ہے ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو وہاں پر ریڈ گل کا بٹن آتا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں یہاں پر لگاتا ہے اپ ڈیٹڈ اور ویڈیو لاتا رہتا ہوں جو بھی ہوم ڈیزائننگ سے ویڈیو ہوتے ہیں جیسے کہ یہ 12 x 20 اگر آپ کے پاس فلوٹ ہے یا 20 x 35 یا 25 x 50 20 x 40 یا 12 x 30 بہت سارے ہوم ڈیزائننگ یہاں پر پڑھیں جو بھی آپ کا شوٹے بھی لگے جیسا بھی آپ کے پاس جگہ ہو اسے آپ سے اپنا ہوم ڈیجائن دیکھ سکتے ہو تو اس چینل کو پلیز سبسکرائب جرور کر لیں تو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں جو موڈل جس کا نام میں بیس بھائی پیتا لے تو سب سوالے ہم ڈسکس کریں گے گرانڈ فلور فرنٹس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی چوڑائی کی بات کروں تو یہ ٹوٹل ہے بیس فٹ یہ چوڑا ٹھیک ہے اور لمبائی کی بات کروں تو آپ کو میں بتا چکا ہوں پیتا لے سفٹ اب چلتا ہوں گرانڈ فلور پر جیسے گرانڈ فلور پر آئیں تو آپ پہلے فرنٹ سے دیکھیں گا جو آپ کو یہ ٹاور سے دیکھ رہا ہے یہ دوستو میں نے تھوڑا دیجائننگ کیلئے بنایا اسے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو جو اگر میں بات کرتا ہوں یہاں پر آگے والے پورچن کہ میں یہاں سے جو دوستو یہ گیٹ لگا ہے یہاں سے لے کر یہاں تھی پندرہ فٹ کا پورچی ہے پورچن میں نے نکالا ہے آگے اور بزتا ہے پینٹالیس مگر پندہ گھٹا آدھوتی یہاں پر بزتا ہے تیس پیٹ تیس پیٹ میں یہ پورا میں نے پارٹیشن بنایا ہے تو وہاں تھوڑے کبھی بڑے بڑے روم بنا دی ہے میں نے اگر آپ کو اور بھی کوئی دیجائن اسٹیٹ ریلیٹ چھوٹے روم والے چاہیے جیادہ روم چاہیے تو اس کا بھی میں نے ویڈیو یہاں پر بنا رکھا ہے پہلے ساں اس کو دیکھ سکتے ہو تو یہاں پر جو پندہ بارے میں ہے ٹوٹل جو اگر بیس کی پچھوڑائی کرے تو میں نے یہاں پر یہ والا پورچن نکالا یہ ہے پروکس بارہ فٹ کا یہ میں نے یہاں پر نہیں ساری یہ ہے گیارہ فٹ کا یہ ہے نو فٹ کا تو ٹوٹل کیونکہ گاڑی چھے فٹ کی چھوڑی ہوتی ہے اپ پروکس پر یہاں پر یہ ٹوٹل بات کرے تو نو بھائی پندرہ یہ کتنا ہے آپ کا گیارہ بھائی پندرہ اب گیارہ بھائی پندرہ میں میں نے یہ جو چار فٹ کا یہ آگے نکال دیا ہے ٹوٹل یہاں پر آپ کا بچتا ہے آگے گیارہ بھائی گیارہ کا یہ روم میں ایک بیٹ ڈوم نکال آتا ہے اور جیسے آپ اندر سے یہاں سے انٹری کریں گے یہ کھڑکی دے دیا ہے میں نے یہاں پر بھی کھڑکی دے دیا ہے اس روم کیلئے دوستو میں نے اندر سے گیٹ دیا ہے یہاں پر آسانی سی چائر فٹ میں نے اس لیے نکال دیا ہے یہاں پر بائک کیا سائیکل آپ کے پاس جو بھی پارک کر سکتے ہیں اور یہاں پر اپنی فور ویلر بھی پارک کر سکتے ہیں اس کا جیسے آپ انٹری کرتے ہیں مین درباجے سے تو آپ اندر پرویش کر جاتے ہیں تو یہ جو تیس فٹ کا بچا تھا ٹوٹل تو یہ پندرہ بھائی پندرہ میں دیوائیڈ کر دیا ہے میں نے اب جو کچھن آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ تو روم ہے نکال دیا میں نے یہ ٹوٹل جو میں نے بتایا تھا گیارہ بھائی پندرہ گیارہ کی چڑھائی پندرہ لمبائی جو میں نے بتایا یہ تو روم نکال آیا ہے کہ آپ کو بیٹوں اب جو یہ پورشن بچتا ہے نو بھائی پندرہ کا تو اس میں میں نے پیچھے لیٹرنگ اور باتروم کمائنڈ کر دیا ہے یہ دوستو ٹھیک ہے یہ آپ جو اس کا پورشن دیکھ رہے ہیں یہ ٹرول چھے فٹ ہے اور یہ نو فٹ ہے نو فٹ کی چڑھائی لمبائی بات کریں چھے فٹ ہے تو نو بھائی چھے کھا یہ میں نے آپ کا لیٹرنگ اور باتروم نکال دے گی یہاں پر اوپن آپ یہاں دیوال بھی کھڑی کر سکتے ہو اس کو بند بھی کر سکتے ہو کچھن کے لیے تو دوستو میں لیکن میں نے اوپن کچھن بنا دیا ہے جس میں آپ کو اور بھی بیتری جگہ مل جائے یہاں پر اپنا کچھن آپ مناز کر سکتے ہو ساری چیزیں اور یہ جو بچتا ہے 20 بھائی پندرہ اس میں میں نے یہ سیڑھی دے دیا آپ کو دیکھ چکتے ہو یہ یہاں سیڑھی آپ اوپر چڑھ جائیں گے اور اس طرف آپ آسانی تبنا شوفا یا جو بھی ڈالنا چاہے بہت سارا لون نکال آئے گا اور اس میں آپ ساری چیزیں مناز کر سکتے ہو اپنا ایک ہال سا بھی بنا رہے گا یہ کھلا بلکل گھر ہے یہ آپ کا لیٹرنگ واتروم ہو گیا یہ کیشن ہو گیا یہ آپ کے دو بیٹرون نکال آتے ہیں یہ پارکنگ گالی کے لیے ہو گیا یہ تو ہو گیا گراؤنڈ فلور کی بات کریں ہم دوستو بہت ہی کھلا گھر بنے بنایا ہے زیادہ چھوٹے چھوٹے روم یا ایسا کچھ نہیں بنایا ہے اور یہ سیڑھی آپ چڑھ جاتے ہیں سیڑھی کے اگر ہم چڑھائی کو بات کریں تو توسل تین بائی تین کا مصر ہے تین ادھر جی دوستو چڑھا ہے تین ادھر چھے فٹ میں آپ کا جینا ساتھ پر نکل آئے گا تب بھی ساتھ پر یہاں پر ایریا آپ کا بچ جاتا ہے جو کہ بہت ہی بڑا ایریا ہوتا ہے یہاں پر نکلے گا اس کا دب ڈسکس کر لیتے ہیں اب ہم فرسٹ فلور کی تو اب جیسے فرسٹ فلور پر آئیں گے دیکھئے گا سیم ٹو سیم ہے بس میں نے جو یہاں پر جو کچھن تھا وہ بیٹڈروم نکال دیا ہے مطلب کی پندرہ بھائی یہ چڑھائی بات کریں نو تھی اس کی دوستو گیارہ تھی تو اس کی یہ آپ کا نو بھائی پندرہ کا پورے ایک بیٹڈروم بڑا سا نکل آئے گا اور یہ اس کی بات کریں تو گیارہ بائی پندرہ کا ایک بڑا سا بیٹڈروم نکل آئے گا اور یہ بلکل سیم بیٹڈروم ہے آپ کا اور یہاں پر میں نے اس کو دھکا نہیں ہے کیونکہ آپ اگر دھکنا چاہتے اس کو دھک سکتے آگے تک بڑھا سکتے ہو چھجا نکال کر یہ ہو جائے گا تو یہاں پر بھی آپ کے ایک روم نکل آئے گا لیکن میں نے ایسا نہیں بنایا ڈیجائننگ کے لیے اور آپ بس یہاں پر ریلنگ کھڑی کر دی اور یہ آپ کا روم ہے اس روم میں آپ لوگ شیئے میں دو کھڑکیاں لگیں ایک باہر سے ایک ادھر سے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہو اور یہ سیڑھی آپ کو فروق پر سرنے کے لیے آپ کو لے جائے گی اب ہم لائش ٹھولڈروم کی بات کر لیں تو لائش ٹھولڈروم میں میں نے کچھ خاص نہیں بنایا آپ صرف بس بنا کر اس سے اپنا باؤنڈری کر دیا ہے چاروں طرف جس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ باؤنڈری کر دیا ہے ریلنگ کر دیا ہے اور یہ جو سیڑھی آپ کیا اس کو ڈھک دیا اور ایک گیٹ لگا دیا اب یہاں پر بڑا سا آپ کا پارکنگ بڑا سا چھت نکل آئے گا جس میں آپ کو بھی کر سکتے ہو تو یہ پورا ڈیجائن تھا آپ دیکھ سکتے ہو کتنا بہترین سپلان ہے کھلا درباجہ کھلا بلگو المحول بنائیا میں نے زیادہ روم بھی یہاں پر نہیں بنائے ہیں اگر ہم اس کے بات کریں تو گراؤنڈ فلو پر دو روم بنا دی ہیں فرشت پر تین روم ہوگا اگر آپ ایک روم اور بڑھانا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ چھجہ بنا کر ایک روم بھی بنا سکتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو کیسا پلان لگا مجھے کمنٹ کر کے بہت ضرور بتائیں اور دوستو میں ایک بار آپ کو ٹرانسپیرنس کر کے اور دکھا دیتا ہوں جس میں آپ کو اور اچھا لگتا ہے کیونکہ ٹرانسپیرنسی میں یہ دیکھیں گے یہ ٹرانسپیرنس آپ کو جو روم دکھ رہا ہے پھلکل یہاں پہ دیوالیں ہائیڈ ہو جاتی ہیں سب کچھ آپ کا اندر تک آپ کو دیکھنے والا ہوتا ہے یہ آپ کی گاڑی بھڑی ہے اور یہ سب کچھ آپ دیکھ چکتے ہیں یہاں پہ کیسا بہترین سے پلان لگ رہا ہے تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگو کونٹ کر کے جرور بتائیں یہ دی آپ کوئی سپیسپک گھر بنوانا چاہ رہا ہے کسی گھر کا موڈل تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ سر مجھے اتنے بھائی اتنے کا گھر بنا کر دیجئے میں آپ کا پورا ہلپ کروں گا یہ میرے کسی سبسکرابر نے بولا تھا کہ بیس بھائی پیتالیس کا گھر سر ہوم جن بنائی تو میں نے ان کے کہنے پر یہ بنایا ہے اور زیادہ ڈیٹیل اور زیادہ اور ویڈیو پانے کے لئے آپ اس چینل کو سبسکراب جرور کر لیں نیو ٹیک نام کا چینل ہے پلیز دوستو ریڈ کلک کر کے اور اس کا ایک دوستو فیس بک پر پیج ہے نیو ٹیک نام کا بھی اس کو بھی فالو کر لیں اس کا لنک میں ڈسکرپسن میں دے دیا ہے جیسے وہاں کلک کریں گا آپ یہاں پر آ جائیں گے اور یہاں پر ایک فالو بٹن ملے گا آپ اس پر کلک کر دینا ہے کیونکہ یہاں پر بھی میں لگاتار ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں فیس بک پر بھی تو پلیز اس پیج کو بھی فالو کر لیں اور چینل کو سبسکراب بھی کر لیں اگر کوئی ڈاؤٹ یا آپ کو کوئی بھی سو جاؤ آپ کا ہے تو مجھے کمنٹ کریں